اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب آج کی زیادہ میری ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ ہماری پاک 301 کی جی ڈی بی فار 2019 کی جو کہ ہماری علمس میں آگئی ہے اس کا سلوشن لے کے آپ سب بوستوں کے ساتھ حاضر ہو گیا ہوں تو نئی انہوں والے جو سلوڈنٹس ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بیٹن پر کلک کر کے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو ایک بیل آئیکن شو ہوگا اس پر کلک کرنا مت بھولیے گا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میری نیکس آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹکیشن آپ کو ملتی رہے گی اور آپ کو سب سے پہلے میری ویڈیوز کو اکسس کر سکیں گے تو ہماری جو پاک 301 کی جی ڈی بی ہے اس کا سلویشن جو ہے وہ میں نے بنا لیا ہے تو میں آپ سب سرونٹس کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں جو ہے وہ میں آپ سب سرونٹس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں سے ایک آئیڈیا لینا ہے اور اپنا خود کا ایک سلویشن لکھنا ہے موسیلی سرونٹس کہا کرتے ہیں کہ انہیں فائل چاہیے ہوتی ہے اور وہ فائل کو کوپی کر کے وہ سبمیٹ کروا دیتے ہیں جس سے انہیں کچھ بھی زہونٹس ملتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے مارکس بھی جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں اس لئے آپ لوگوں نے سیم نہیں لکھنا بلکہ یہاں سے آئیڈیا لے کے اپنا خود کا سلویشن لکھنا ہے کچھ لانز یہاں سے کوپی کر لیں اور کوشش کریں کہ خود اپنے پاسے جو ہے وہ لکھیں تو چلے ہیں اب ہم لوگ اپنے سلویشن کے طرف چلتے ہیں سب سے پہلے کویسن ریٹ کر لیتے ہیں تو کویسن ریٹ کرنے سے پہلے میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں جو انسٹرکشن یہاں پہ لکھی گئی ہوتی ہیں آپ کی جی ڈی بی یا آپ کی اسائیمنٹ جو بھی ہوتا ہے اسے مستریٹ کر لیا کریں تو یہاں پہ انہوں نے میں انسٹرکشن میں یہ ہی بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا آنسر جاؤ جو بھی ڈسکشن کرنی ہے اس کوئیسن پہ وہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ لوجیکل فیکٹس پہ بیس ہو یعنی کہ to the points ہے وہ آپ لوگوں نے clear and concise آنسر جو ہے وہ لکھنا ہے اس کے علاوہ انہوں نے میں جو limit دی ہے وہ ہمیں 100 to 120 words جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سو سے لے کے 120 words تک آپ لوگ اپنا آنسر جاؤ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نے کسی دوسری student کا copy کیا یا کسی دوسری student کے ساتھ جو ہے وہ اپنا آنسر extend کیا تو یہ چیز جو ہے وہ copy مانی جائے گی اور اس کے آپ کو zero marks ملیں گے جو کہ آپ کا grade بھی جو ہے وہ damage میں جا سکتا ہے خط رہا ہوں سکتا ہے کہ آپ کو maybe وہ fail کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگ books ویب سائٹس اور other جو reading materials جو ہے انہوں نے ہمیں consult کیا ہے کہ آپ لوگ اپنا آنسر جاؤ post کرنے سے بہلے ہونے پڑھیں اچھے طریقے سے اس کے بعد جو ہے وہ اپنا خود کا آنسر جاؤ لکھیں آپ لوگ انہیں اپنا solution جو ہے وہ gdb graded discussion board جسے بولتے ہیں وہاں پہ جا کے post کرنا ہے ایک mdb ہوتا ہے جسے moderated discussion board بولتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ لوگ نے اپنا آنسر پیس نہیں کرنا ہے تو آپ سب جو ہے وہ new student century میں آپ سب سب جانس کے ساتھ جا ہوں یہ share کر رہا ہوں کہ آپ لوگ نے اپنا solution جا ہے وہ gdb کے portion میں جا کے وہاں پہ آپ لوگ نے post message کا option ہوگا وہاں پہ جا کے آپ لوگ نے اپنا آنسر جو ہے وہ paste کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ نے اپنا آنسر ms word میں لکھنا ہے وہاں سے copy کریں اور وہاں پہ جا کے paste کریں اور post کر دیں تو یہ کچھ instruction تھی تو آئی ہو کہ آپ لوگوں نے اسے اچھے سے ریڈ کر لیا ہوگا آپ لوگوں کی جہاں پہ جی ڈی بی کا question ہے وہاں پہ بھی instruction لکھی ہیں وہاں سے بھی اچھے طریقے سے پہلے سے read کریں then آپ لوگوں نے اپنا آنصر سے وہ لکھنا ہے تو اب ہم لوگ اپنے question کی طرف جلتے ہیں how Pakistan can play an effective role in recent Iran US conflict تو اران اور US کے درمیان جو recently ہوا ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ اپنا افیکٹیو رول کیسے ادا کر سکتا ہے اس پہ آپ لوگوں نے اپنا comments جاو لکھنے ہیں آپ لوگ کے جو comments ہیں جو آپ لوگوں نے discussion کرنی ہے وہ again انہیں میں بتایا ہے نیچے highlight کر کے کہ 100 سے 120 words تک ہونے چاہیے ہیں تو میں نے یہاں پہ جو solution لکھا ہے وہ i think 150 words ہیں آپ لوگوں نے سارے کا سارا لکھے paste نہیں کرتے ہیں بلکہ یہاں سے کچھ words لیں اور کچھ کچھ سے لکھیں تو اب ہم لوگ اپنے solution کے طرف چلتے ہیں تو solution میں سب سے پہلے جو لائنز لکھیں ہوں میں نے یہاں کہ پاکستان can mediate between US and Iran as Pakistan relationship with both the countries are decent enough to do the job تو پاکستان جو ہے وہ US اور ایران کے درمیان جو ہے وہ اس لسلسل کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان کا جو relationship ہے وہ کافی عطق بہتر ہے اس جو کو کرنے کے لیے تو یہ کچھ صرف لائنز تھی اس کے بعد نیکسٹ آف لوگ لکھ سکتے ہیں پاکستان has given many sacrifice to restore its peace and US iran fight can put its peace in danger it will also impact ongoing talks of US with Taliban therefore putting whole region under threat تو نیکس لائنز ہے وہ آپ لوگ یہ لکھ سکتے ہیں اس میں یہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا امن جو ہے وہ کام کرنے کے لیے کافی قربانیاں بھی ہیں اور US iran کی fight جو ہے وہ ہماری اس امن کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال سکتی ہے تو یہ جو ہے وہ ongoing calls جو ہے وہ اس پر بھی اس کا جو ہے وہ impact پڑے گا طالبان کے ساتھ تو یہ کچھ لائنز نہیں اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ US iran conflict پاکستان will not be part of any move that disturbs regional peace says major general غفور military spokesperson says that country will pay its role in regional peace تو ہمارے جو major general غفور ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ country جو ہے وہ اپنا ایک regional peace جو ہے وہ اس میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے گی پاکستان can violate US iran fight and can attempt attempt to establish peace as Pakistan army has the third most number of soldiers in UN peace keeping missions تو پاکستان جو ہے وہ اس فائٹ کے درمیان جو ہے وہ اتنا ایک کہہ کہتے ہیں اسے قردار ادا کر سکتی ہے کیونکہ پاکستان army has the third most number of soldiers تو پاکستان کے آرمی جو ہے وہ مزاری سے بہت ہے کہ آپ سب کو بتائیں کہ کافی مشہور ہے اور دنیا کی سب سے مضبورت جو ہے وہ آرمی ہے تو اس کے بعد یہ نیکس لائنس کو اس میں نے یہاں پہ لکھی ہے US iran conflict could be dangerous for track peace because the US armed forces are the world's most powerful military and iran's military is ranked as the 14th most powerful armed forces in the world both are powerful تو گائز یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ یہ solution کمپلیٹ ہو جاتا ہے i hope کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ سب clear ہو گیا ہوگا اور آپ لوگوں کو مکمل ذائبت کی سمجھ آگئی ہوگی تو گائز اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی آگئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مات بھولئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے اس کے علاوہ میں اگین یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے یہاں سے ایک آئیڈیا لینا ہے اور اپنا خود کرنا ہے تو ملتے ہیں پھر نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ